اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ایمیٹر کپلڈ اور کولیکٹر کپلڈ کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا وہ ہم نے ٹرانزیسٹر سے بنایا تھے یہ مونو سٹیبل ملٹی ویبریٹر ہم نے جو ہے وہ آئی سی سے بنایا آپریشن امپلی فار یا آئی سی سے ہم نے اس کو ریزین کرنا جو آپ کے سامنے بنایا گیا ہے جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے یہ اس کے آپریشن امپلی فار کا ہے جس کے بی پوائنٹ کے ساتھ ایک فیڈبیک ریزیسٹر آر لگا دیا گیا ہے اے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ڈائیوڈ اس کی پوٹکشن کے لیے لگا دیا اس کو ٹرگر دے گا اس کی سٹیٹ کو ہم تبدیل کریں گے آگے بیٹا آپ کو نظر آ رہا گیا آرپورٹ پہ آر ٹو آر پانی یہ وولٹیج ڈیوائیڈر نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے بیٹا ہم نے یہاں پہ فکس وولٹیج اے پوائنٹ کے اوپر دے دیئے گئے ہیں جس کو ریفرنس وولٹیج کہتے ہیں اے پوائنٹ کے اوپر خاص قسم کے وولٹیج ریفرنس وولٹیج دیئے دیئے گئے ہیں اب بی پوائنٹ میں دیکھے تو اس کے کپیسٹر آر ڈائیوڈ لگانے کا سرکر صرف اس میں اس کو پوٹکشن کے لیے ہم نے اس کو یوز کیا گیا ہے اب ہم دیکھیں اگر ہم نے اس کی سٹیٹ کو سٹ کر دیا گیا ہے یعنی ہم نے ایک سٹیٹ اس کی بنا دی گئی ہے فارنز پر ہم کہتے ہیں اس کے آرپوٹ سپلائی جو ہوتی ہے وہ لو ہے اس کا نیکٹیب جو ہے وہ ہائی ہے پوائنٹ لو ہے ہم نے اس کو ایک سٹ اپ میں بنا دیا گیا ہے یہاں اس کو یہاں پہ کہتا ہے بولٹیج ڈیوائیڈر نیٹ وارک ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے آر وان آر ٹو پہ کہ یہاں پہ ڈراپ ہونے والے والٹیج زیادہ ہیں تو اے پوائنٹ پوزٹیف ہائی ہے بی پوائنٹ لو ہے اب بیٹے اس میں آپ جانتے ہیں آپریشن اپلی فیر کے بارے میں اگر بی لو ہوگا تو آرپوٹ لو ہوگی لیکن یہاں پہ کر دیکھیں اگر پوزٹیف ہائی ہے اے پوائنٹ کا پوزٹیف ہائی ہے تو آرپوٹ ہمارے پاس کیا ہوگی ہائی ہوگی اگر آرپوٹ ہائی ہے جب ہم انپوٹ پر ٹرگر دیتے ہیں تو ٹرگر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اس کے پیسٹر کے دیئے ٹرگر دے کر یعنی اس کے نیکٹو پوائنٹ کے اوپر ٹرگر دے کر اس پوزٹیف پوائنٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہی پوزٹیف پوائنٹ کم ہوتا ہے تو اے پوائنٹ لو ہو جائے گا بی پوائنٹ کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا اور بی پوائنٹ آر ایڈی انورٹر ہے تو اس کے ہائی ہو جانے کی وجہ سے آرپوٹ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی لو ہو جائے گی اس کی سٹیٹ تبدیل ہو جائے گی وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوگا جوں ہی ہم ٹرگر کو ہٹا لیں گے یہ دوبارہ اپنی اصلی سٹیج کے اوپر دوبارہ واپس آ جائے گے کیونکہ مونو سٹیبر ملٹی ویبریٹر ایک ایسا ملٹی ویبریٹر ہوتا ہے جس کی ایک سٹیٹ ہمیشہ کیا دیتی ہے سٹیبل ہوتی ہے سپرنگ سسٹم کی طرح ہوتا ہے جس سٹم تنہو گا ہوتا ہے اگر ہم اس کو پریس کریں جب ہم اس کے اوپر سے ویڈ کو اٹھا لیتے ہیں فورس کو اٹھا لیتے ہیں وہ دوبارہ اپنی اصل پوزیشن کے اوپر واپس آ جائے گا اس کے اب یہی طریقہ کار ہے نیچے آپ کو دیا گو گا اس کے بیٹر سسٹم اس کو نکالے گیا ہے آر ٹو ڈیوائیڈ با آر وان پلس آر ٹو اس کے ذریعے ہم آر وان آر ٹو کی ویلیو کو کم یا زیادہ کر کے ہم اس کے اوپر ریفرس وولٹیج کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیس ٹوڈینٹ یہ ہمارے پاس طاپس ہے اس سے نیچے اس سے مزید سکیچ کو ڈراغ کیا گیا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے ایکسپلین کیے گئے ہیں بجائے اس کو کٹھا کرنے کے یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے سیم وہی ہے آر ٹو آر وان یہ وولٹیج ڈیوائیڈر نیٹ ورک ہے اس کے پوائنٹ کی اوپر ہم اپلائی کر رہے ہیں جس کو نان انورٹنگ کہتے ہیں اگر نان انورٹنگ جو ہوتا ہے پوزٹیو ہوتا آرپور پوزٹیو اگر یہ نیکٹیو ہوتا آرپور NiG demonic لیکن انورٹنگ میں الٹ ہوتا ہے پر جو نیکٹیو پوائنٹ نظر آرہا ہے وہاں پر اگر پوزٹیو ہوگا تو آرپور نیکٹیو اگر نیکٹیو ہوگا تو آرپور کیا مل گی پوسٹیں مل گی اس میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو ہی ہم ٹرگر دیتے ہیں تو اس میں لگوئے کپسٹر کو یا پوائنٹ کو ہم کیا کر لیتے ہیں ڈسچارج کر لیتے ہیں اس کے اوپر ٹراب ہونے والے پولٹیج لو ہو جاتے ہیں جو ہی ہم ٹرگر کو اٹھا لیتے ہیں کپسٹر دوبارہ چارجو کر اپنی اصلی پوزیشن کے اوپر اس سٹیج کو دوبارہ واپس لے کر آتا ہے تو اس پورے سرکٹ کے اندر اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے آگے ایزڈیبل آ رہا ہے یہ نیچے جو آپ کو نظر ہے یہ ایزڈیبل ہے لیکن اس پوائنٹ کے اوپر اسی چیز کو سٹڈی کیا گیا ہے یہی کپسٹر ہوتا ہے بیٹا یہ ڈائیوڈ اصل میں لگانے کہ اس کی پوٹوشن کے لیے ڈائیوڈ کا یہاں پہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اب جو ہی ہم بیٹا انپورٹ سپلائی کو ہم عام کرتے ہیں کپسٹر کیا ہو جاتا ہے چارج ہوتا ہے کپسٹر اصل میں چارج ہوگا اس کے اوپر آپ کو پوزٹیو نظر آ رہا ہے نیچے نیکٹیو ہے پوزٹیو جو ہوتا ہے اس کے نان انورٹنگ پوائنٹ کو یہ پوزٹیو کر گیا تو اوٹ پوٹ کیا ہوگی نیکٹیو ہوگی اب یہ اس کی سٹیٹ بن چکی ہے اس کی سٹیٹ حالت جو ہم اس کو نیکٹیو یا پوزٹیو کہہ رہے ہیں جو ہم بیٹا اس کو ٹرگر دیتے ہیں اب بیٹا ٹرگر دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمارے صرف اترہ ہوتا ہے تاکہ ہم وہاں پہ لگی ہوئے کپسٹر کو یا سٹیٹ کو تبدیل کر دیں جو ہم اس میں ٹرگر کو ہم کرتے ہیں تو ٹرگر سے مراد یہ ہوتی ہے اس کی سٹیٹ کو تبدیل کرنا اب دیکھیں پیٹا ٹرگر سے اسی مراد ہے اگر پوزٹیو پلیٹ کو میں لے کر گراؤنڈ کر دوں اس کو بھی ہم ٹرگر کہیں گے نیکٹیو پوائنٹ کو لے کر میں وہاں پہ پوزٹیو پپلائی کروں تاکہ اس کو ڈسچارج کر دوں اس کو بھی ٹرگر کہیں گے یا میں اس کے کراس ایک جمپر لگا دوں کپسٹر کے کراس جمپر لگا کر کپسٹر کو ڈسچارج کر دوں اس کو بھی کیا کہیں گے ٹرگر کہیں گے مہارا مقصد ہوتا ہے کپسٹر اگر چارج ہے تو اس کو ڈسچارج کروا دیں اگر ڈسچارج ہے تو اس کو چارج کروا دیں یہ چارج اور ڈسچارج کروا کہ انپٹ انٹرول پہ جب ہم اس کو اٹیج کرتے لگاتے ہیں تو وہ انپوٹ سپلائی کی وجہ سے جو انوٹنگ یا نان انوٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس کی آؤٹپوٹ سٹیٹ کو کیا کر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں اس طرح ہم ٹرگر دے کر اس کی پوائنٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں اس سے پہلے ڈیسٹوڈنٹ یہ ہمارا مونو سٹیبل کمپلیٹ ہو گیا ہے جس میں ایم میٹر اور کولیکٹر کپڑ دو ٹرانزیٹر کو اپس میں جوڑا گیا تھا اور اس میں آپریشن اپلیفائر جس کو آئی سی اپلیفائر یا آئی سی پولٹیج کمپیٹر یہاں پہ اس کو نام دیا گیا یا ہم اس کو اسی پوزیشن کے اوپر ہم اس کو آپریشن اپلیفائر کے اندر بھی ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اچھا ایک اور جی چیز یہاں پہ ڈسکاس کرنی تھی بیٹا اس کو کمپیٹر کیوں کہتے ہیں یہاں پہ جو پانٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے آپ کے سکرین کے سامنے کھولیا ہے بیٹا کمپیٹر اصل میں کمپیٹر کمپیٹر سے ہے یعنی یہاں پہ ہم ایک ریفرنس وولٹیج دیتے ہیں بیٹا انپوٹ پہ ہم جب وولٹیج کو اپلائی کرتے ہیں وہ وولٹیج جب اس پانٹ یعنی جو وولٹیج میں یہاں پہ ریفرنس وولٹیج ہے انپوٹ سگنل میں ریم وولٹیج یا سگنل دیتا ہوں جو ہی وولٹیج پانچ وولٹیج پہ پہنچیں گے فائی پوائنٹ ون ہوگا وہ وولٹیج اب چینج ہو جائیں گے جس کی وجہ وہی وولٹیج اس کی سٹیج کو تبدیل کر دیں گے اور جس پوائنٹ کے اوپر سٹیٹ اس کی تبدیل ہوئی ہے حالت تبدیل ہوئی ہے وہاں پہ مجھے معلوم ہو جائے گا انپوٹ پہ آنے والا ان ناؤن سگنل پانچ وولٹیج کو کراس کر چکا ہے اس کو فیز ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں وولٹیج ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں اس کو زیرو کراسنگ ڈیٹیکٹر میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بعض لیکچر کے اندر آپ کو نظر آئے گا مختلف طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ ہی آج کا ہماری یہ ٹاپک تھا آپ نے اس کو اچھی تھی کہ سٹیڈی کر کے آج سائنمنٹ بیڈا بنا کر مجھے لازمی فیڈبیک دینا تاکہ مجھے کلیر ہو آپ کو کہاں تک بات سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کے استیبل پوائنٹ کو سٹیڈی کریں گے استیبل ہم ٹرانزیسٹر سے کیسے بناتے ہیں اور آپریشن ایپلی فار سے ہم کیسے بناتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لیکچر کو سٹیڈ کریں گے دیکھیں گے بائسٹیبل کے بارے میں تھوڑا بہت پوائنٹ ہے لیکن اس کو بھی ہم سٹیڈی کریں گے کس طرح بائسٹیبل ملٹی ویبریٹر ہم لگاتے ہیں تو بیٹا یہ پورا ہمارے چپٹر کا مقصد یہاں پہ ہے استیبل بائسٹیبل اینڈ مونو سٹیبل ہے یعنی مونو سٹیبل ٹرانزیسٹر سے بنانا ایمیٹر کپڑ کلیکٹر کپڑ اور آپریشن ایپلی فار سے اس طرح بائسٹیبل کن کن طریقوں سے بنانا اس طرح استیبل ہم نے کن کن طریقوں سے بنانا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ایسٹیبل ملٹی ویبریٹر کو سٹیڈی کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ